چوبیس گھنٹے گزر چکے تھے آنیا کا شہابی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا اس کا فون مسلسل بند جا رہا تھا آنیا اور نہار کو اس جوڑے کی طرف سے بھی پریشانی تھی جس سے شہابی نے پہلے اپنے گھر میں اور پھر کسی ایم پی اے دوست کے پاس پناہ دی تھی جو کچھ آنیا نے ہاؤسنگ سائٹی کے دفتر میں سنا تھا اس کے بعد اسے یقین سا ہو گیا تھا کہ اس لڑکے اور لڑکی کی اب خیر نہیں مغرب کے بعد آنیا نے ایک بار پھر شہابی سے بات کرنے کی کوشش کی خون یا تو اٹین نہیں ہوتا تھا یا بند ملتا تھا پچھلے دس بارہ گھنٹے سے وہ مسلسل بند تھا آنیا جھنجھلا سی گئی اس نے تحیہ کر لیا کہ وہ شہابی کی اور اس لڑکی موجودہ صورتحال جان کر ہی رہے گی آنیا اور نہار نے مشورہ کیا دلبر مامو شام کے بعد انہیں گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتے تھے ان کا خیال تھا کہ شہر کے عمومی حالہ ٹھیک نہیں ہے فیصلہ ہوا کہ نہار گھر میں ہی رہے گی اور کمرے کو اندر سے بند کر کے لائٹ آف کر دے گی دلبر مامو آئے تو یہی سمجھیں گے کہ دونوں لڑکیاں سو گئی ہیں نو بجے کے قریب آنیا خاموشی سے نکلی اور ایک لکشہ پکڑ کر سی تھی زباب منزل شہابی کے گھر جا پہنچی زباب منزل کی کچھ کھڑکیاں روشن اور کچھ تعلیق نظر آ رہی تھی تاہم زیادہ تر گارڈن لائٹس آن تھیں آنیا کو امید تھی کہ وہ یہاں شہابی سے مل سکے گی اس سے پوچھ سکے گی کہ وہ اپنا فون بند کیے کیوں بیٹھا ہے اس ڈڑے سہمے جوڑے کے انجام کے بارے میں بھی شہابی سے جاننا چاہتی تھی اگر ان کے بچاؤں کے سلسلے میں کچھ ہو سکتا تھا تو کرنا چاہتی تھی اس نے کال بیل کے بٹن پر انگلی رکھی اس سے توقع نہیں تھی کہ دروازہ کھلنے والا وہ شخص ہوگا جیسے وہ ہرگز دیکھنا نہیں چاہتی تھی وہ بڑھی ہوئی شیو اور بکھرے بالو والا راسو تھا صحیح نصیب آپ ہمارے غلیب خانے پر تشریف لائیں آ جائیے آ جائیے وہ ایک طرف ہٹتے ہوئے بولا شہابی کہاں ہیں سب یہیں ہیں آپ اندر تو تشریف لائیں اس نے کہا آنیا جھجکتی ہوئی اندر چلی گئی راسو نے گیٹ کا چھوٹا دروازہ بند کیا دونوں گروسی لان کے دنویان والی رویس پر چلتے ہوئے اندرونی حصے میں آ گئے آنیا کو کچھ خاموشی شی محسوس ہوئی زباب بیگم اور آیا خالہ کہاں ہیں بھائی سب یہیں ہیں آپ در کیوں رہی ہیں اس نے بڑے اعتماد سے کہا اور آنیا کو اندر لیایا آنیا کی چھٹی حص نے اسے خطرے کا احساس دلایا گیرات کی جانب کوئی بھی گاڑی نظر نہیں آئی تھی گھر میں عجیب سی خاموشی تھی راسم اور فراسو رائشی حصے کا داخلی دروازہ بند کر چکا تھا کسی قریبی کمرے سے ٹی وی چلنے کے آواز آ رہی تھی وہ لیونگ روم کے صوفوں کی طرح اشارہ کرتے ہوئے بولا آپ گھبرائیہ نہیں بیٹھئے میں آپ کو ساری بات بتاتا ہوں آنیا کا دل شدت سے دھڑکنے لگا وہ ایک صوفے کے کنارے پر بیٹھ گئی راسو بداہر شائستہ لہجے میں بولا صدرہ کی متاثرہ ٹانگ میں پانچھے روز سے شدید درد ہے وہ اسپتار میں ایڈمٹ ہے امی اس کے پاس ہیں اور باقی لوگ آنیا نے ڈڑھتے ڈڑھتے پوچھا وہ سب ایک شادی پر ہوشیار پور گئے ہوئے ہیں شاید کر رات تک لوٹیں گے آنیا ایک دم کھڑی ہو گئی اچھا تو میں چلتی ہوں اوہو بھائی چلی جائیے گا لیکن جس کام سے آئی ہیں وہ تو کرتی جائیں شہابی سے تو ملیں اس نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا لیکن آپ تو کہتے ہیں کہ گھر میں کوئی اور نہیں تو فون پر بات کر لیں فون تو ان کا بند ہے مجھے پتہ ہے کہ اس کا فون بند ہے اور شاید اسی لئے آپ کو چل کر یہاں آنا پڑا وہ عجیب انداز سے مسکر آیا اس کے دیکھنے کا انداز آنیا کو کبھی بھی اچھا نہیں لگا تھا اور آج تو بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا وہی برمے کی طرح اندر تک گھستی ہوئی نگاہیں جن میں ایک طرح کے حسرت سے شامل رہتی تھی آنیا نے دروازے کے طرف قدب بڑھانا چاہا تو راسو نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ دیا اور بولا آپ گھبرائیں نہیں دو میلٹ بیٹھ جائیں میں شہابی سے آپ کی بات کرا دیتا ہوں اس کا ایک دوسرا نمبر بھی ہے اور وہ کھلا ہے اس نے اپنی جین کی جیب میں سے اپنا موبائل فون نکالا اس پر ایک نمبر پریس کیا چند سکن بعد بولا ہیلو شہابی تمہاری ایک بہت بڑی فین تم سے ملنے کے لیے آئی ہوئی ہے لو ان سے بات کرو بہت پریشان ہے اس کے ساتھ ہی اس نے فون آنیا کی طرف بڑھا دیا ہیلو شہابی کہاں ہیں آپ کوئی ایک سو کالز تو میں نے کیوں گی دراصل ایک مچنے میں فس گیا تھا اس لیے دوسرا فون بند کرنا پڑا آنیا نے ایک توقف کے بعد پوچھا کہیں یہ وہ اس لڑکے زہیر اور لڑکی نادیا والا مسئلہ تو نہیں دوسری طرف چند لمحوں کے لیے سناٹا سا چھا گیا پھر شہابی نے پوچھا تم یہ کیوں کہہ رہی ہو دراصل آج نہار کور کو کہیں سے پتہ چلائے کہ راجبری کا کوئی ریٹائر کوجی افسر اس لڑکی نادیا کی واپسی کے لیے سخت پریشر ڈال رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی کو زبادستی اس کے وارثوں کے حوالے کر دیا جائے نہار کو یہ سب کس نے بتایا بس کسی طرح پتہ چل گیا اسے ابھی میں نے بھی زیادہ تفصیل نہیں پوچھی تو تم صرف اس لڑکی کے بالے میں جاننے کے لیے یہاں زباب منزل چلی آئی ہو نہیں شہابی میں آپ کے لیے بھی پریشان تھی مجھے آپ کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے شہابی اور آنیا کے دنمیان تھی چار منٹ کشتک ہوئی اس دوران میں دراز قد راسو اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے خاموش کھڑا رہا شہابی حیدن نے تسلیم کیا کہ وہ جس مسئلے کا ذکر کر رہا ہے وہ زہیر اور نادیا سے یہی متعلق ہے تو اب کہاں ہیں وہ آخر میں آنیا نے پوچھا وہ شہابی کے لیے اپنی ناپسندید کی مشکل چھپا پا رہی تھی انہیں نکال دیا ہے کیا مطلب سمجھو کہ وہ اب ایم پی اے کے پاس نہیں ہیں انہیں محفوظ جگہ پہنچا دیا ہے باقی میں ایسی جگہ پر ہوں جہاں زیادہ لمبی بات نہیں کر سکتا کر میں خود تم سے بات کر کے تفصیل بتاؤں گا تم ذرا جلدی سے راسو کو فون دو بس ایک منٹ کے لیے ذرا جلدی کرو پلیس آنیا نے شہابی کی اجلت محسوس کرتے ہوئے بیزاری کے افعاد فون راسو کی طرف بڑھا دیا وہ شہابی سے سرکوشیوں کے انداز میں بات کرتا ہوا آٹھ دس قدم دور چلا گیا راسو کے انداز سے ظاہر تھا کہ دونوں دوستوں میں تلخ کلامی ہو رہی ہے آنیا جلد اس جلد یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی وہ دروازے کی جانب بڑھے ہی تو راسو فون بند کر کے پھر اس کے سامنے آ گیا ہے یہ نہیں ہو سکتا منسانیا آپ کو چکھائے پیئے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتی یہ زباب منزل کی روایت نہیں ہے پلیس بیٹھیں نہیں مجھے فورا جانا ہے میں مامو کو بتائے بغیر آ گئی ہوں وہ ذرا سختی سے بولی اور پھر بند دروازے کی طرف قدم بڑھا دیئے اس بار راسو نے اس کی کلائی تھام لی کھلے گریبان تھے اس کے سینے کے گھنے بال چھانک رہے تھے اور وہی سگرٹ نوشی کی بھو باس وہ مسکرا کر بولا مہمان آتا اپنی مرضی سے ہے پر جاتا میزبان کی مرضی سے ہے آپ کے ساتھ تھوڑے جیر بیٹھنا ایک کپ کافی پینا میرے لئے بڑی خوشی کی بات ہوگی اپنی کلائی پر راسو کا لمس آنیا کو کسی انگارے کی طرح محسوس ہوا چھوڑے مجھے وہ تیس سے بولی اور اپنی کلائی چھوڑانے کے لئے زور لگایا اس کوشش میں اس کے ہاتھ کی پسٹ بڑے زور سے راسو کے چہرے سے ٹکرائی یوں لگا جیسے اس نے الٹے ہاتھ کا تھپڑ راسو کے مو پر دے مارا ہو دو سیکنڈ میں راسو کے بالائی ہوت سے خون رس آیا جانمر نہیں ہو کہ تمہیں پھاڑ کھاؤں گا راسو پھنکارا اور اس کی کلائی کو زور سے آگے پیچھے ہلایا اس کا چہرہ سرخ ہو گیا ایک لمحے کے لئے لگا کہ وہ بھی اسے کوئی چوٹ لگا دے گا مگر پھر اس نے خود کو سنبھالا اپنی بائی آفتین سے وہ خون پوچھا جو ہوت سے رس آیا تھا تب نصبتن ٹھہرے ہوئے ہلکے پھل کے لہجے میں بولا پہلے تو صرف درخواست کی تھی لیکن اب تمہیں کچھ وقت میرے ساتھ گزارنا ہی پڑے گا آنیا کی کلائی پر اس کی گرفت سخت تھی اسے لگا وہ ایک جال میں پھاں پھسی ہے زباب منزل خالی پڑی تھی دربازے بند تھے وہ ملتجی لہجے میں بولی میں سوری بولتی ہوں میں نے جان کے نہیں مارا پلیز مجھے جانے دو کوئی غلط مطلب مطلب بس ایک ساتھ بیٹھیں گے کافی پییں گے تھوڑی سی باتیں کریں گے پھر میں تمہیں خود باہر تک چھوڑ آؤں گا بڑے دنوں سے حسرت تھی کہ کہیں اکیلے میں تمہارے ساتھ بیٹھوں تو میں بڑے اتمنان سے دیکھوں اور سمجھنے کی کوشش کروں کہ تمہارا چہرہ کیوں اتنا جانا پہچانا سا لگتا ہے آنیا کو اس کی باتوں سے ڈل لگنے لگا اس کے ہوت خوشک ہو رہے تھے آ جاؤنا پلیز یہاں کھڑکی کے پاس بیٹھتے ہیں لان کی ساری پھلواری پھوارے اور روشنیاں لگل آ رہی ہیں میں تمہارے لئے کافی بناتا ہوں اس نے پہلے درہ آرام سے اور پھر سختی سے اسے دیوار گیر کھڑکی کی طرف کھیچا اف پلیز مجھے درد ہو رہا ہے میری کلائی اس نے گرفت ذرہ نرم کر دی اور اسے کھڑکی کے قلیب رکھی خوبصورت میز کے سامنے بٹھا دیا آنیا نے سوچا مضاہمت کا رویہ اس جذباتی شخص کو سختی کی طرف مائل کر سکتا ہے اس نے رشت واج دیکھی اور پھر سوالیاں نظروں سے اس کا چہرہ تکنے لگی کافی کے ساتھ کیا لاؤں وہ بولا شہابی نے بتایا تھا کہ تمہیں آلوکی چپس بہت پچند ہیں اس وقت کچھ نہیں بلکہ کافی بھی نہیں وہ منمنائی میں آدھا کپ چائے پی لوں گی وہ سامنے ہی واقعی کچھن میں داخل ہو گیا آنیا نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا وہ مقفل تھا اور شہابی آج پاس کہیں نظر نہیں آ رہی تھی اس کا دھیان اپنے موبائل فون کی طرف گیا کیا وہ کسی طرح نہار یا مامو دلبر کو اس ناگہانی مسئیبت سے آگاہ کر سکتی تھی وہ سوچ ہی رہی تھی جب راسو نے کچھن کا دروازہ پورا کھول دیا اب وہ اس کی کوئی بھی حرکت دیکھ سکتا تھا آنیا کی ہتھیلیاں پسینے سے تر ہو گئیں وہ دل ہی دل میں دعایا کلمات دہرانے لگی زباب منزل بلکل خالی پڑی تھی جو ایک دو ملازم تھے وہ بھی غالباً چھٹی پر تھے کچھ ہی دیر بعد وہ چائے کے دو گرمہ گرم کپ اور چپس لے کر آنیا کے سامنے کرسی پر آ بیٹھا آنیا نے پلکے جھکا رکھیں تھی اور چائے کے چھوٹے چھوٹے شپ زہر مار کر رہی تھی وہ عجیب نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے اس کے چہرے کے ایک ایک انچ ایک ایک میلی میٹر کو اپنی آنکھوں میں جذب کر لینا چاہتا ہو اچانک بولا محبت حاصل کر لینے کا نام ہی تو نہیں یہ احساس بھی تو بڑا دلنشین ہوتا ہے کہ ہم کسی کو چاہتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں وہ ہماری چاہت سے باخبر ہے آنیا چوک کر اس کی طرف دیکھنے لگی اس کے گلاب کی پنکھڑیوں جیسے لب بے سخت تک کپ کپا کر رہ گئے مس آنیا یہ میری ایک بڑی حسرت تھی جو آج پوری ہوئی ہے تمہیں قریب سے دیکھنا بغیر کسی مداخلت کی تمہاری آواز سننا تمہاری آنکھوں کے رنگ کے اندر ڈوبنا اور اس فرحب بخش کیفیت کو محسوس کرنا کہ جال اندر سے آنے والی یہ لڑکی صرف میرے لیے میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے میں تم سے کچھ بھی نہیں چاہتا اور نہ کبھی چاہوں گا مجھے پتہ ہے کہ ہم دو مختلف راستوں کے راہی ہیں تمہاری زندگی میں شہابی کی جو اہمیت ہے وہ بھی میں بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں وہ خاموش رہی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہیسا کہ اس موقع پر کیا کہے پھلواری میں پھول جھوم رہے تھے بڑے خوارے کے پانی میں چاندی کی کرنے جھل ملا رہی تھی اس نے آنیا کے خوبصورت ہاتھ پر نرمی سے اپنا ہاتھ رکھا مجھ سے ڈر تو نہیں آ رہا راسو نے پوچھا آنیا نے پلکے جھکائیں اور بے ساختہ کہہ رہی پہلے آ رہا تھا مگر اب نہیں میں اس ملاقات کو ہمیشہ یاد رکھوں گا ساری زندگی اپنے آخری دو الفاظ پر وہ خود ہی ہس دیا ساری زندگی اور زندگی پتہ نہیں کتنی ہے وہ اس سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی مگر پھر اسے یہ سب کچھ بے فائدہ لگا وہ ایک بار پھر اٹھنے کے لیے بے چین نظر آنے لگی راسو نے عادتاً اپنا ہاتھ سگرٹ کے پیکٹ کے لیے اپنی جیگ کی طرف بڑھایا مگر پھر آنیا کی موجودگی کو محسوس کر کے رکھ گیا آنیا نے ایک نظر اس پر ڈالی گارڈن لائٹ اس کے چہرے کے ایک سائٹ کو روشن کر رہی تھی ان لمحوں میں وہ اسے اتنا برا نہیں لگا اتنا لگا کرتا تھا شاید وجہ یہ تھی کہ وہ اس گھر میں یکسر تنہا ہونے کے باوجود اب تک اخلاق کے دائرے میں رہا تھا اس نے اپنا بایا ہاتھ اب بھی آنیا کے کومل ہاتھ پر رکھا ہوا تھا پھر اس نے ہاتھ کو اپنی خردری گریفت میں لے کر ہولے سے دبایا اور گہری سانس لے کر بولا یاد رکھنا کہ کوئی تمہیں چاہنے لگا تھا اس کی زندگی میں تمہاری بہت اہمیت ہو گئی تھی چلو آؤ میں تمہیں باہر تک چھوڑا ہوں وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا آنیا کو یوں لگا جیسے مدتوں کی قائد تنہائی کے بعد کسی نے اس کے زندہ کا دروازہ کھول دیا ہو ابھی وہ لون کی طرف آ ہی رہے تھے کہ آٹومیٹک رائفل کی زبردست تر تر سنائی دی یہ ایک لمبا برست تھا جو کہیں پاس ہی چلائے گیا تھا راسو بے طرح ٹھٹک گیا آنیا کو وہیں چھوڑ کر وہ تیزی سے باہر لون میں آیا یہی وقت تھا جب دوسرا برست چلا اب آواز کے شمت اور فاصلے کا بھی درست اندازہ ہوا یہ برست کموں بے دو فن لانگ کی دوری پر چلے تھے اسی دوران میں سنگل فائر بھی شروع ہوا کیسے دو گروپ ایک دوسرے پر گولی چلا رہے ہوں راسو نے جلدی سے موبائل فون نکالا اور کسی سے بات کرنے لگا اس کے چہرے پر استراب صاف محسوس کیا جا سکتا تھا تب وہ کمرے میں آکر ایک المالی کی طرف گیا کوئی چیز اپنی شرٹ کے نیچے چھپائی آنیا کو یہی لگا کہ وہ کوئی ہتھیار وغیرہ ہے اس کے خوف میں اضافہ ہو گیا اسی دوران میں راسو کے موبائل پر کال آ گئی ایک بار پھر اس نے سٹیز سرگوشی کے لہجے میں چند فقروں کا تبادلہ کیا اور آنیا کی طرف آیا بغیر کچھ کہے اس نے آدمیا کا بازو تھاما اور لانس سے گزر کر مین گیٹ کی طرف بڑھا یہی وقت تھا جب کچھ ہی فاصلے پر کسی پولس کار کا سائرن سنائی دینے لگ گیا راسو رک گیا یہ کیا ہو رہا ہے آنیا نے ہراسا آواز میں قریبا چلاتے ہوئے پوچھا وہ آنیا کو دوبارہ کمرے میں لے آیا چل لمحے تک باہر کے آوازوں پر غور کرتا رہا پھر مزترب مگر ٹھہرے لہجے میں کہنے لگا مین بزار کے بڑے چوک کے پاس کچھ کروڑ ہو گئی ہے شاید ایک دو بندیں مر بھی گئے ہیں ابھی ہمارا باہر نکلنا ٹھیک نہیں اس نے دیوار گیر کھڑکی کے فٹ بند کر دیئے دو قریبی کمروں کی روشنیاں بجھا دیں اور ٹیبل پر لگے ہوئے چائے کے برطن بھی کچھن میں پہنچا دیئے آنیا ڈری شہمی سی تھوفے پر بیٹھ گئی اس کا سر چکلا رہا تھا اس فائلنگ سے راسو کا اور زواب منزل کا کیا تعلق ہو سکتا تھا اب ایک دو ایمبولنس گاڑیوں کی ہوتر بھی سنائی دینے لگے فضا میں سنسنی پھیلتی محسوس ہو رہی تھی آنیا نے پچھلے دنوں کی یہ نیوز پڑی تھی کہ راجوری میں گینگ وار کا سا محول بن رہا ہے دو متحالب گروہ ایک دوسرے کے درپے ہو رہے ہیں کوئی بڑا واقعہ ہو سکتا ہے کہیں یہ وہی معاملہ تو نہیں اگلے دس منٹ بے حد تشویش کے عالم میں گزرے پھر راسو کو ایک ایسی فون کال آئی جس نے اسے زیادہ ڈسٹرپ کر دیا اس کے چہرے پلے ایک سرخی سی چھا گئی تھی اس نے بے حد بے یقینی سے مین گیٹ اور اندرونی دروازے کے درمیان دو تین چکر لگائے تب ایک اور کال سننے کے بعد تیزی سا آنیا کے پاس آیا مس آنیا ویری سوری ابھی آپ یہاں سے نکل نہیں سکتی معاملہ زیادہ بگڑ گیا ہے آپ کا سیل فون کہاں ہے آنیا نے اس سے سیل فون دکھایا جو اس نے جلدی سے جھپٹ کر جیب میں ڈال لیا یہ آپ کیا کر رہے ہیں آنیا حیران ہوئی سوال جواب کو وقت نہیں آپ میرے ساتھ آئیں جلدی آنیا کے کچھ کہنے سے پہلے ہی راسو نے اس کا بازو پکڑا اور اسے قریباں کھیشتا ہوا زباب منزل کی اپل اسٹوری پر لیا آیا اس نے یکے بعد دیگرے دو دروازے کھولے اور آنیا کو ایک اسٹور نماز جگہ پر لیا آیا وہ حقہ بکہ تھی سینے میں دل کبوتر کی طرح پھڑک رہا تھا یہ آپ مجھے کہاں لیا آئے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے وہ ہجانی لہجے میں بولا میں جو کر رہا ہوں آپ اس پر عمل کریں ورنہ آپ کا بہت نقصان ہو جائے گا آپ کا شولڈر بیک کہاں ہے وہ تو نیچے پڑا ہے وہ دول کر گیا اور شولڈر بیک بھی اوپر اس اسٹور نماز کمرے میں لیا آیا اس نے اپنی جین کی جیو سے چابیوں کو ایک گچھا نکالا دو چابی آنیا کو دکھاتے ہوئے بولا یہ چابی اس کمرے کی ہے دوسری چابی باہر کے چھوٹے گیٹ کی ہے لیکن آپ کو یہاں سے ابھی نہیں نکلنا کم از کم دن کی روشنی اچھی طرح پہننے کا انتظار کرنا ہے کسی کو فون نہیں کرنا کسی کو پکارنا نہیں بس یہی لگے کہ اس گھر میں کوئی موجود ہی نہیں میری سمجھ میں کچھ نہیں آرہا کیا آپ کہیں جا رہے ہیں راسو نے ایک گہری شانس لی اس کا گریبان کچھ اور کھل گیا سینے کے گھنے بال مزید نمائی ہو گئے وہ سرسلاتے لہجے میں بولا یہاں انگامی صورتحال پیدا ہو گئی ہے دو بندے مر گئے ہیں پولیس یہاں زباب منزل کے باہر بھی موجود ہیں این ممکن ہے کہ یہ لوگ مجھے بھی یہاں سے گرفتار کر کے لے جائیں مگر پریشانی کی بات نہیں ہے دو چار روز تک میں پھر باہر آ جاؤں گا لیکن اگر پولیس کو یہاں آپ کی موجودگی کا پتہ چل گیا تو یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا وہ آنیا کو مختلف ہدایت دے ہی رہا تھا کہ جب زباب منزل کے بیرونی گیت دھڑ دھڑ بجائے جانے لگا آنیا کا موبائل فون اسے واپس کر کے وہ سیڑیوں کے طرف بڑھا لیکن پھر جلدی سے واپس آیا وہ ساتھ والے کمرے میں گیا اور کوئی چیز دبل بیٹ کے نیچے کسی خفیہ جگہ پر چھپائی آنیا نے یہی اندازہ لگایا کہ وہ راسو کا موبائل فون ہے پھر آنیا پر ایک نظر ڈالتا ہوا وہ نیچے اتر گیا بوکھلائی ہوئی آنیا نے راسو کی ہدایت کے مطابق اسٹورنما کمرے کا دروازہ اندازہ سے لوگ کر دیا اور لائٹس آف کر کے دم ساتھ لیا اگلے پانچ دس منٹ کافی سنسنی خیز اور بے حد تناؤ گھرے تھے زباب منزل کے مختلف حصوں میں بھاری بوٹوں کی گونچ سنائی دیتی رہی دروازے دھرہ دھرہ کھل رہے تھے اور بند ہو رہے تھے کچھ آوازیں اسٹورنما کمرے کے بلکل نزدیک بھی سنائی دیں کسی پولیس آفیسر کا ایک کرک جملہ آنیا کی کانوں تک بھی پہنچا وہ غالباً راسو سے پوچھ رہا تھا کہ وہ لنگڑی کہاں ہے یقیناً اس کا اشارہ صدرہ نامی لڑکی کی طرف ہی تھا اس سوال کے جواب میں جو کچھ کہا گیا وہ آنیا کے کانوں تک نہیں پہنچا کچھ ہی دیر بعد آہٹوں آوازوں اور لڑکاروں سے آنیا کو اندازہ ہو گیا کہ راسو کو گرفتار کر کے زباب منزل سے لے جائے جا رہا ہے وہ دم سادے شکتہ زدہ کھڑی رہی